ہم آپ کو ریوائس کیمرہ دکھاتے ہیں اور ساتھ آپ کو ایک مزے کا فیچر بتاتے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی ریوائس گیر لگا ہوگا آپ سائن میرے پر چیک کرنا جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں سائن میرے نیچے چلا جائے گا ابھی ریوائس کیمرہ آن ہو گیا ابھی میں واپسی پارکن پر کروں گا سائن میرے واپسی اس طرف چلا جائے گا اسلام علیکم ویہ ویہ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں 2004 موڈر تیوٹا لین کروزر کے بارے میں بیسکلی یہ ڈیزل ویریانٹ ہے اور اس گاری کے اندر جو آپ کو انجین دیا جاتا ہے وہ 4.2 لیٹر ڈیزل انجین دیا جاتا ہے اس ویڈیو میں ہمیں اس گاری کے کمپلیٹ آپ کو فیچر بتائے گے ڈیٹیل بتائے گے اور اس ویڈیو میں آپ کو اس گاری کے پرائس بھی بتائے جائے گے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں کہ اس گاری میں انٹرسید ہے اور اس گاری کو بائی کرنا چاہتے ہیں تو لوکیشن اور کانٹیک نمبر آپ کو دسکرپشن میں ملے گا اس گاری کی ریلیٹن مزید انفرمیشن لے سکتے ہیں گاری کی کنڈیشن آپ کو ویڈیو میں بتائی جائے گی اور ساتھ ساتھ آپ کو اس ویڈیو میں اس گاری کے فیچرز بتائے جائے گے ویوز تو یہ والی گاری فورس سیل ہے اس گاری کی جو کہ ڈیماند کی جاری وہ 1 کرو روپیز کی جاری ہے 2004 موڈل ہے اور 2011 کی ریجسٹریشن ہے ڈیزل ویڈینٹ ہے 4.2 لیٹر والا 1.27000 کلومیٹر یہ والی گاری ڈریون ہے گاری کی آپ کو کانٹیک ڈیٹیلز دسکرپشن میں مل جائے گی اور لوکیشن بھی تو آپ ویڈیٹ کہہ کے اس گاری کے ریلیٹن مزید انفرمیشن لے سکتے ہیں چلے جی ریویو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ گاری کے انجن پر بات کریں تو اس گاری کے اندر آپ کو 4.2 لیٹر ڈیزل انجن دیا جاتا ہے جو کہ ایک بہت زیادہ زبادہ ہیوی اس انجن آپ کو اس گاری میں دیا جاتا ہے اس کی فرنٹ پور فائل دیکھتے ہیں تو تیوٹا لینکروزر میں آپ کو ایسے بھی تیز زیادہ فیچرز دیا جاتا ہے اس گاری میں ابھی آپ کو بہت زیادہ فیچرز مل جاتا ہے ہیل لائٹس کی طرف آج ہے تو یہاں پہ آپ کو ہیلوجن میں لیم ملے گا اس طرف دیکھتے ہیں تو ٹین سگڈر آپ کو ہیلوجن میں مل جاتا ہے باقی اس پہ فرنٹ پہ آپ کو ہیل لائٹ بوشرز بھی دیا جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ فرنٹ پہ آپ کو کروم میں گریل ملے گی جہاں پہ گریہ کی فینش مل جاتا ہے اور ساتھ ٹیوٹا لوگوں مل جاتے ہیں نیچے کی طرف آج تو ڈیفیوزر آپ کو کروم فینش میں ملے گا لیکن جہاں پہ آپ کو جو کہ فوگ لیمز ملے گی وہ آپ کو ایلی ڈی میں مل جاتے ہیں اگر آپ گاری کے فرنٹ ہود دیکھتے ہیں بہت زیادہ بگر سائز میں ملتا ہے لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ کئی لوگ کیا کرتے ہیں 2004 موڈر ٹیوٹا لینڈ کروزر کو نیو لی ٹیوٹا لینڈ کروزر یا 2023 LC300 میں بھی کنوائٹ کرتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ ساپ پتہ چلتی گاری اور اس میں فائدہ ہی نہیں سیدھا نئی گاری بائے کر لو تو بہت زیادہ اچھا ہے یہ 2004 کا موڈل ہے اسی گاری میں فیچرز دیے جاتے ہیں تو اسی گاری کو ڈکھنا چاہیے باقی اگر آپ سائٹ پر فائل دیکھتے ہیں تو سائٹ پر فائل بھی اس گاری کی بہت زیادہ اٹریک کرتے ہیں اس کے جو کہ ویلز ہے آپ کو یہ 2013-14 موڈرز میں بھی آپ کو یہی ایلوئی بیز گاری میں دیے جاتے ہیں 2004 میں بھی آپ کو اسی طرح کے ایلوئی بیز دیے جاتے ہیں یا آپ کو 18 انچ کے ایلوئی بیز ملتے ہیں اس طرف دیکھتے ہیں جو کہ تیوڑا کی اول گاریوں کے اندر 10 سیگنز ملتے تھے وہ اس طرح مل جاتے ہیں یہ بوڑی کلر کے اندر اس طرف دیکھتے ہیں گاری میں کیلے سینٹری نہیں ملتی لیکن آپ کو دور لیشز کچھ اس طرح سے مل جاتے ہیں اس طرح یہاں پر کی اپشن پروائید کی جاتے ہیں گاری کی ریئر سائٹ پر آجے تو یہاں پر آپ کو وی ایکس کی بیجنگ ملے گی لیمیٹیڈ کی بیجنگ ملے گی آئی ماؤنٹیڈ بریک لیم دیا جاتا ہے باقی ہم لوگ اس کے ٹرنک کو اوپن کرتے ہیں اس طرح سے اس کا اوپن ہوئے گا یہ ٹو ڈوز کے اندر اوپن ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹو ڈوز میں ٹرنک اوپن ہوئے گا باقی ہم اس کو اس طرح سے بھی اوپن کر سکتے ہیں یہ بلی گاری آپ کو سیون سیٹر میں ملتی ہے تو یہاں پر سیٹس ابھی اس کی کلوز کی ہوئی ہے باقی آپ گاری کی کنڈیشن بھی ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کیونکہ یہ گاری سیل بھی ہے آپ اس کی کنڈیشن بھی ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہیں باقی ہم لوگ اس کے ٹرنک کو کلوز کر لیتے ہیں یہاں پر لینکوزر کی بیجنگ ملتی ہے ساری ویس کیمرہ آپ کو اس میں پروائید کیا جاتا ہے ایک زورس آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے مل جاتا ہے گاری کے آپ ری بمپر دیکھ سکتے ہیں جو کہ بوڑی کلے کے اندر مل جاتا ہے اور ریفلیکٹس مل جاتے ہیں ایلیڈی ٹیل لیمس ملتے ہیں ہیلوجن میں انڈیکیٹر مل جاتا ہے ٹیل لیمس میں آپ کو ایلیڈی پروائید کیا جاتے ہیں گاری کے میں انٹیریر پہ آئے تو انٹیریر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں روم سپیس بھی اس گاری میں اچھی دی جاتا ہے یہاں پہ آپ کو ری پسنجرز کے لیے بھی ایک کلائمک کنٹرولز کا سیٹپ دیا جاتا ہے جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو اپشنز دی جاتی کپ ہولرز کی یہاں پہ آپ کپ ہولرز بھی رکھ سکتے ہیں باقی اس طرف آئم ریس مل جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئم ریس کو ہم کلوز کہتے ہیں لیڈر سیٹنگ اس گاری میں آپ کو دی جاتی ہے کمپلیٹ اپشنز آپ گاری کی چیک کر سکتے ہیں آپ دوز کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایسٹرے بوکس بھی ملتا ہے ساتھ وڈن فینش ملتی اوٹو میں وینڈوز مل جاتی یہاں پہ آپ کو لیڈر سیٹنگ ملتی درائیوار دور کی طرف آج ہے تو یہاں پہ فورڈوز میں فورڈ سپیکرز دیے جاتے ہیں آل وینڈوز آپ کو اوٹو میں ملتی ریٹریکٹر پر سائن میرس کی کنٹرول دیے جاتے ہیں دو لیشیز آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں پہ آپ کو پاور ہیٹر کی اوپشن دی جاتی ہیں ہیل لائٹ واشرز آپ کو اس طرح دیے جاتے ہیں اور ساتھ یہاں پہ ریر پہ دی فوگرز آن آف کرنے کی اوپشن دی جاتی ہے میرس کے ایجیسمنٹ بھی آپ کو اس طرح ملتی سیز کی طرف آج ہے تو یہاں پہ آپ کو مینوری کنٹرول سیڈ ملتی لمبا سپورڈ اوپشن آپ کو اس میں دی جاتی ہے یہاں سے آپ ہائٹ کو ایجیسٹ کر سکتے ہیں لیڈر سیٹنگ اس گاری میں آپ کو دی جاتی ہے گاری کے میں انٹیریر پہ آئے تو انٹیریر آپ گاری کے کچھ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں ملٹی فنشن اسٹیریم ویل ملتا ہے یہاں پہ آپ کو کروز کنٹرول دیا جاتے ہیں اس طرف اوپر دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو لائٹ بھی مل جاتی ہے میرر کے اندر باقی سنروف بھی آپ کو اس گاری میں پروائیڈ کی جاتی ہے یہ کمپلیٹ چیز ہے وائکنگ کے اندر آپ کو ملتی ہے یہاں پہ آپ کو گلاسز کی اوپشن دی جاتی ہے گلاسز وغیرہ رکھ سکتے ہیں میرا مینولی ڈیمنگ ملتا ہے گاری کو میں ابھی سارٹ کرتا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو کی دی جاتی ہے جس سے ہم لوگ گاری کو سارٹ کرے گے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے اس کا لیکسری اسٹرومن کلسر دیا جاتا ہے 80 کلومیٹر پر آبا کے سپیڈو میڈر ملتا ہے فیول لیڈ کی گیج ملتی ہے بیٹریز کی اوپشن گاری بتائے گی اور جو کہ اس کی آپ نیڈرز دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ زبطہ سیس میں آپ کو نیڈرز دی جاتی ہے جو کہ آپ کو ایک LED لائٹنگ میں پروائیڈ کی جاتی ہے اے بیگز اوپشن بتائے گا گاری کے ڈورز کی وورننگ بتاتا ہے الیکٹرونک بریک اوپشن بتا رہا ہوگا ہے یہاں پہ بیسکلی آپ کو الیکٹرونک بریک تو نہیں یہاں پہ ہینڈ بریک اوپشن دی جاتی ہے پاور موڈ بل جاتا ہے سیکنڈ کی اوپشن دی جاتی ہے یہاں پہ آپ کو اوٹومیٹی ٹرانسپیشن گئے بکس دیا جاتا ہے یہاں پہ آپ کو ہیٹیٹ سیس اوپشن دی جاتی ہے یہاں سے آپ ہیٹیٹ سیس کی کنٹرول کر سکتے ہیں کمپلی یہ وڈن میں پینل آپ کو اس طرف دیا جاتا ہے یہاں پہ سکرین دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو ریوائس کیمرہ دکھا دوں گاری کا تو کچھ اس طرح سے آپ کو ریوائس کیمرہ اس میں دیا جاتا ہے ڈائنیمک سیٹ اپ تو اس میں نہیں دیا جاتا ابھی ہم آپ کو ریوائس کیمرہ دکھاتے ہیں اور ساتھ آپ کو ایک مزے کا فیچر بتاتے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی ریوائس گیر لگا ہوگا آپ سائن میرے اس پر چیک کرنا جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں سائن میرے نیچے چلا جائے گا ابھی ریوائس کیمرہ ہون ہو گیا ابھی میں واپسی پارکن پر کروں گا سائن میرے واپسی اس طرف چلا جائے گا یہ فیچر آپ کو اس گاری کے اندر اس طرح سے دیا جاتے جو کہ ہمیں ایک نیو لیکسس کی الیکس 570 میں بھی ملتے ہیں باقی گاری کی انٹیرے کمپلیٹ وڈن فینش میں ملتا ہے یہاں پہ کلائمک کنٹرول ملتے ہیں یہاں پہ دیکھتے تو یہاں پہ ڈیپ لوک اپشن مل جاتی یعنی فور ویل کو لوگ کرنے کی اپشن دی جاتی یہاں پہ دیکھتے تو یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹا سا گیر ملتا ہے جس سے آپ فور ایکس فور کو کنٹرول کر سکتے کمپلیٹ اپشن ملتی یہاں پہ آپ چابی وغیرہ رکھنا چاہتے یہاں پہ وہ بھی رکھ سکتے یہاں پہ اپشن وہ دی جاتی ہینڈ بریک دی جاتی آپ یہاں پہ دیکھتے تو کپ ہولرز مل جاتے اس صرف دیکھتے تو آپ کو یہاں پہ ایک اپشن دی جاتی جہاں پہ آپ کچھ کمپارنمن وغیرہ رکھنا چاہتے وہ بھی رکھ سکتے باقی اس کے اندر ہم آپ کو ایک چیز دکھائے تو یہاں پہ بھی آپ کو اپشن دی جاتی جس سے آپ کوئی دوسرا سمان وغیرہ اس میں رکھ سکتے اس گاری کی جو کہ دیمان کی جاری 2004 کا موڈل ہے اور یہ گاری تقریباً ایک لاکھ ستائیس آزار کلومیٹر چلی ہوئی ہے 2004 کا موڈل ہے 4.2 لیٹر ڈیزل ویریانٹ ہے اس گاری کی جو کہ دیمان کی جاری وہ ایک کرو روپے کی جاری ہے اگر آپ اس گاری میں انٹرسیڈ ہے اور پریمیم آٹو موبائل خالی پین وڑی روڈ پہ وزید کر کے آپ اس گاری کے ریلیٹر مزید انفرمیشن لے سکتے ہیں لوکیشن اور کونٹیکٹ نمبر آپ کو دسکرپشن میں ملے گا